السلام علیکم سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں ڈراما سیریل دیدن کا آج کا اپیسود تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور یقیناً بہت انجوائی کیا ہوگا دیدن کے آج کے اپیسود میں آپ نے دے گا کہ جرگے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ریشم زندہ رہے گی اسے مارا نہیں جائے گا جس کے وجہ سے کئی لوگ اس فیصلے کے خلاف ہو گئے لیکن جرگے نے یہ فیصلہ اس بھی نہ پڑ گیا کہ ریشم کو زنجیروں سے بان کر رکھا جائے گا اور گاؤں کی کوئی بھی عورت اسے بات نہیں کرے گی تاکہ ریشم گھٹ گھٹ کر مر جائے جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو ریشم کو گھر میں زنجیروں سے بان دیا جاتا ہے اور کوئی بھی اس سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے گل باسخان اپنی بیگم گل مکعی سے کہتی ہے کہ گل مکعی بات سن لو اس سے جتنا کام لے سکتی ہو لے لو جتنا کروا سکتے ہو کروا لو اور خبردار جو اگر یہ دوبارہ باغی تو تمہاری لیے اچھا نہیں ہوگا اب اپنا فیصلہ خود سوچو ریشم زنجیروں میں جکڑی تنگ ہو جاتی ہیں وہ روتی ہیں خدارہ ہم کو مار دو خدارہ ہم کو مار دو لے جب گل باسخان کمری کے دروازہ کھولتا ہے تو کہتا ہے کیا بکواس لگا رکھی ہیں تو ریشم لنگڑھاتی ہوئی اٹھ کری ہوتی ہے اور کہتی ہے خدارہ گل باسخان ہمیں مار دو لیکن ہمیں اس طرح سے نہ رکھو ہم گھٹ گھٹ کر مر جائے گا ہم اس طرح سے جینا نہیں چاہتا گل باسخان خدارہ ہم کو مار دو ہمیں موت منظور ہے ہمیں مارنا منظور ہے لیکن ہمیں اس طرح سے نہ رکھو گل باسخان ہم مر جائے گا ہم ہم گھٹ گھٹ کر مرنا نہیں چاہتا ہمیں خود مار دو گولی مار دو لیکن اس طرح سے نہ رکھو وہ گر گراتی ہیں لیکن گل باسخان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہتا ہے اب تم اسی طرح ہی رہو گی اور اسی طرح ہی گر گراتی رہو گی لیکن تمہاری مدد کوئی نہیں کرے گا موسیقی